کچھ لوگ ہیں جو بلکل ایکسٹریم پر لے گئے ہیں مذہب کو اور وہ ہم کو ڈیمیج کر رہے ہیں وہ انٹیوز آپ نے ٹی وی پر دیکھے ہیں اخبار بھی پڑھیں سب کچھ کریں اس میں بھی کچھ ہے وہ بولتے ہیں کہ ہاں لیجیٹیمیٹ ٹوک ہے I don't agree کوئی فیت نہیں بولتا کہ تم کسی کو مارو ہاں سیلپ ڈیفیس پر تو ہر قانون کہتے ہیں ہر ملکہ فیت تو دیو تو آپ کے خیال میں وہ لوگ بگ گئے تھے ان کے ہاتھوں آپ کے نام پہ گئے کہ تو اب ہم شہید ہو جائیں گے سمجھے نا لیکن ان کے پیچھے آپ کہتے ہیں کوئی اور تھا کوئی بڑی کرانے والا دیفنیٹلی کوئی بہت بڑی اورگنیزیشن یا کوئی کپل آف کنٹریز ملکہ ہو سکتی ہیں اور دیو جس ٹولز پیادی ہوتے ہیں شتاچ کی بیسات پہ تو وہ تب بس نو پیدلی تھے کسی نے کہا بھی تھا کہ مجھے آی مدانی گے کسیٹ passed کنف کسی تانیر ievesد را بھی تھے کسی کو سلمان حمدانی اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اس کے جانے کے بعد اب گھر میں ہر طرف ایک خاموشی اور ویرانی بھی ہے یہ وہ ایوارڈ ہے جو کوئنز کالج نے اس شہید کی یاد میں اس فیملی کو پریزنٹ کیا اور اس کے علاوہ بہت سارے ایوارڈز ہیں جو اس کی خدمات کے وسط اس نے اپنے زندگی میں حاصل کیے یہ تصویریں جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جو سلمان حمدانی کی والدہ نے پینٹ کی ہیں ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے ذہن کو خالی نہ رکھیں اور مصروف رہا کریں مصروف رہنے کے لیے انہوں نے پینٹنگ کا سہارا لیا طلت حمدانی اپنے بیٹے اور شہر کے ساتھ گزرے لمحوں کی یادوں کو برش کے ذریعے تازہ کرتی ہیں اور گھر کی خاموشی ان کے دل کی بات کہتی ہے تم ماہ شبے چار دہم تھے میرے گھر کے پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور طلت حمدانی کی طرح بہت ساری مائیں بیویاں اور بہنیں اب تمام عمر اپنے چاہنے والوں کا انتظار ہی کرتی رہیں گی سپتمبر الیون کے اس حادثے میں جو بھی ذمہ دار ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں وہ انسانیت کے دوست نہیں شیطان کے دوست ہیں خواتین و حضرات اب ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ سیگمنٹ تنز و مزاہ پر مشتمل ہے اس کے پیش کرنے والے ہیں مشہور تنز نگار اور شاعر جناب خالد ارفان صاحب ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ مزاہی مزاہ کے اندر بڑی سبق آموز اور اچھی اچھی باتیں کہہ جاتے ہیں جو دل پر گرہ بھی نہیں گزرتی اور دل کے اندر ایک کسک بھی پیدا ہو جاتی ہے تو آئیے خالد ارفان صاحب سے سنتے ہیں آج وہ ہمارے لئے کیا لائے ہیں گھوڑا یہ کہہ رہا تھا انسان رہنما سے گھوڑا یہ کہہ رہا تھا انسان رہنما سے اے رہبر سیاست راہ عمل میں آجا اے رہبر سیاست راہ عمل میں آجا گر منتخب حکومت تجھ سے نہ چل رہی ہو گر منتخب حکومت تجھ سے نہ چل رہی ہو میں کیبنٹ میں آؤں تو استبل میں آجا سیاستی کارکن بھی شامل تحریک ہوتے ہیں الکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں سیاستی کارکن بھی شامل تحریک ہوتے ہیں الکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیک ہوتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو ہمارا ای میل ایڈرس نوٹ کر لیں اے حق ایڈ ورائزن ڈاٹ نیٹ اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کریں انشاءاللہ نیکس ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے شب بخیر السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم